گھر جو بنتا ہے وہ بنتا ہے میاں بیوی سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا عورت کے لیے عورت کو بنایا عمرت کے لیے دونوں اس عالم رنگ و بو میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں نہ مردوں کے بغیر دنیا چل سکتی ہے نہ عورتوں کے بغیر دنیا چل سکتی ہے دونوں کی ضرورت ہے اس کائنات میں اور میاں اور بیوی گاڑی کے دو پہیے کی طرح ہیں ہزبنڈ اور وائف یہ گاڑی کے اگلے اور پچھلے پہیوں کی طرح ہیں اگر مرد کمپرومائز نہ کرے تب بھی مشکل ہے عورت کمپرومائز نہ کرے تب بھی مشکل ہے ہمارے یہاں جو گھروں کی زندگیاں بے سکون بنی ہوئی ہیں اور گھر میں ایک جہنم نمہ ماحول ہے اس کی وجہ کیا ہے کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے یہاں لڑائیاں ہوتی ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ لڑائی بلکل نہ ہو یہ تو بلکل نہیں ہو سکتا کہ لڑائی بلکل نہ ہو کوئی یہ تصوری ختم کر دے کہ لڑائی نہ ہو لیکن یہ کہ لڑائی پر قابو پانا وہ جھگڑا اور وہ بات وہ گھر کی چار دیواری تک محدود رہے سب سے پہلی بات دوسری بات یہ کہ انسان اپنے جو پرسنل اور انٹرنل ایشوز ہیں فیملی ایشوز ہیں ان کو باہر ڈسکس نہ کرے وہ تو کسی نے ایک لطیفہ بتایا کہ دو آدمی محلے کے آپس میں لڑ رہے تھے اور ہم ان کو چھڑانے کے لیے گئے تو پہلے تو لڑائی ہو رہی تھی بعد میں ایک دوسرے کا سر بھی انہوں نے پھوڑ لیا تو جب تیسرا بندہ انوال ہوتا ہے آپ کے مسئلے میں تو وہ مسئلہ مزید خراب ہوتا ہے ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ ہیں حضرت اقدس مولانا منیر احمد صاحب نامت برکاتم العالیہ وہ فرمانے لگے کہ جب میرا نکاح ہوا تو میں نے اپنی زوجہ سے کہا اپنی بیوی سے کہا کہ دو تین باتیں کہیں اس میں ایک بات تو یہ کہی کہ دیکھو میں تحجد میں اٹھوں گا اور تم کو بھی اٹھاؤں گا لہٰذا جب میں اٹھوں آپ کو اٹھاؤں تو آپ بھی اٹھ جانا اچھا کبھی مجھ سے غفلت ہو جائے تو تم مجھے اٹھا دینا اور دوسرے یہ کہ دین کے کاموں میں میرا تعاون کرنا اور میری مدد کرنا میرا ساتھ دینا تیسرے یہ کہ اگر میرے اور آپ کے درمیان کوئی باہیویں جھڑپ ہو جائے کوئی لفظی بحث ہو جائے تو تیسرے کو انوال نہ کرنا میں اور آپ بیٹھ کر اپنے بیڈ روم میں اپنا مسئلہ خود حل کریں گے کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ تینوں باتیں میری زندگی میں آج زندگی کے چالیس پچاس سال ہو گئے نکاح کو اور الحمدللہ ویسے ہی چل رہی ہیں کیونکہ ہم نے زندگی کا پہلے ہی دن اصول بنا لیا تھا کہ ایک تو یہ کہ تحجد میں اور فرما رہے تھے کہ جب میں سفر پہ جاتا ہوں تحجد کے وقت میں اہلیہ کا فون آ جاتا ہے کہ میں کر لیتا ہوں تو وہ اٹھا لیتا ہے کہ میں نہ کروں تو ان کا فون آ جاتا ہے کہ آپ نے تحجد پڑی یا نہیں پڑی اور میں پوچھ لیتا ہوں کہ آپ نے پڑی یا نہیں پڑی تو سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کے ساتھ جب میاں بیوی زندگی گزارتے ہیں ان کے درمیان جھڑپ اور نزا نہیں ہوتی